دنیا کے اکثر دریاؤں کی گزرگاہ میں سونے کے زخائر پائے جاتے ہیں اور ان میں گلے سونے کے زراد شامل ہوتے رہتے ہیں ارجاتی عمل کے تحت اب بھی دنیا میں بہت سے دریاؤں ایسے ہیں جہاں سونے کے زراد اور بڑے ڈلے بھی ملے ہیں انیسی صدی میں سونے کی تلاش کی ایک دور شروع ہوئی تھی جو اب ختم ہو چکی ہے تاہم دنیا میں اب بھی بعض دریائی مقامات ایسے ہیں جہاں عام افراد بھی سونے کی تلاش کر سکتے ہیں ایسے دریاؤں امریکہ میں بہت زیادہ ہیں اور کچھ کناروں پر معمولی فیز کے عوض عام افراد بھی سنہر خزانے کے لیے اپنی قسمت آزمار سکتے ہیں اس سے قبل کیلیفورنیا میں سونے کا سب سے بڑا ڈلہ بھی ایک عام فرد نہیں تلاش دیا تھا سونے کی تلاش کے لیے اب بھی دنیا کے کئی مشہور دریاؤں ہیں اس فیرست میں امریکہ کے کئی دریاؤں شابت تو آئیے چلتے ہیں وہ کون سے ایسے دریاؤں ہیں جہاں سے آپ سونا نکال سکتے ہیں امریکہ میں واقعہ ریڈ گولڈ مائن کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے سترہ سو ننانوے میں ایک شوکیہ مہمچو شخص کونراد ریڈ جہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر سونے کے ایک ٹکڑے پر پڑی جب اسے اٹھایا گیا تو یہ سترہ پاؤنڈ یعنی ساڑھے سات کلو گرام کا ٹکڑا تھا اب بھی لوگ ریڈ گولڈ مائن کی طرف آتے ہیں اور اپنا نصیب آزماتے ہیں اور ان میں سے بعض خوش نصیبوں کو سونے کے ذرات ملتے رہتے ہیں الاسکا کے ست سوبے میں نصف میل کا علاقہ ہے جہاں عام افراد جاتے ہیں اور اپنا نصیب آزماتے ہیں اس زمن میں باریک چھلنی سے مٹی کو چھان کر دیکھا جاتا ہے اور اس طرح سونے کے چھوٹے اور بڑے ذرات مل جاتے ہیں گروگ ریک میں پانی کے نیچے پہووارے مقام پر سونہ ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں دریائے امریکہ میں سونے کی تلاش کی دور 1848 میں شروع ہوئی تھی سب سے پہلے دریائے کے کنارے کلومہ کے مقام باروس کے اثار بھی دریائے امریکہ کے دو مقامت پر عام افراد کو مٹی چھان دیں اور سونہ ڈھومنے کی عام اجازت ہے اگرچہ یہاں پائے جانے والے سونے کی مقتار کا ریکارڈ بوجود نہیں لیکن لوگوں کی بڑی تعداد اب بھی اپنی قسمت آزماتی ہے یہ علاقہ محبہ پہاڑیوں کے پاس موجود ہے یہاں پر خاص شکل کے سونے کے ذرات مل سکتے ہیں خوبصورت شکل کے سونے کے ذرات نواترات جمع کرنے والے ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے ہیں واضح رہے کہ سونے کے ذرات یہاں کی نرم مٹی میں پائے جاتے ہیں لوگ یہاں چھلنی اور دہاتی ڈیٹیکٹر سے اپنی قسمت آزماتے ہیں اس جگہ سرکاری اراضی سے سونا اٹھانے اور لے جانے کی اجازت ہے اس مقام میں ایک جگہ پنینزا کریک ہے جس کا پرانا نام ریبٹ کریک تھا یہاں پر پہلی برتبہ 1896 میں سونا ملا تھا چونکہ یہ علاقہ بہت بڑا اور مناسب ہے اسی لیے لوگوں کی بڑی تدات اپنی قسمت آزمانے یہاں آتی رہتی یہاں صرف اسی علاقے سے سونا نکالا جاتا ہے جو اراضی وفاق کے زیر احتمام پڑھنے ہیں اگر کوئی جگہ مقامی افراد یا قبائل کے زیر اثر ہے تو پہلے ان سے اجازت لینا ہوتی ہے مقامی لوگوں کو یہاں فرس نیشن پیپل کہا جاتا ہے نیوزی لینڈ میں سونے کی تلاش ایک اچھا مشکلہ ہے اس ملک میں بہت جگہ پر سونے کے ذخائر موجود ہیں نیوزی لینڈ کے ساؤت آئی لینڈ میں اٹاکو کا شہر اپنی پینل اقوامی اٹاکو یونیورسٹی کی وجہ سے مشہور ہے یہاں ایرو ریور قیمتی پیلے ذرات کی وجہ سے مشہور ہے یہاں ایک چھوٹا سالہ کا ایرو ٹاؤن سونا ڈوننے کی سب سے بہتری جگہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت عوام کی حوصلہ افضائی کرتی ہے کہ وہ اپنی قسمت ضرور آسمان مقامی افراد کی بڑی ددات یہاں سونے کی تلاش میں آتی ہے اٹلی کے شہر پائیڈ مونٹ میں دریائے ایلو میں سونے کی ذرات پائے جاتے ہیں عوامی اراضی پر لوگ جہاں سونے کی ذرات تلاش کرتے ہیں اگر آپ کو پانچ کرام سونا مل گیا ہے تو وہ کسی کو بتائے بغیر آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس سے زائد ملنے والے سونے سے حکومت کو اگاہ کرنا ہوگا گلگت بلدستان پاکستان پاکستان میں دریائے گلگت سے سونے کے ذرات ملتے ہیں اس زمن میں چار ہزار سال قبل جنانی معرف ہیروڈورس نے بھی اس علاقے میں سونے کے ذرات کا احوال پیان کیا ہے آج بھی یہاں کے لوگ سونے کے ذرات تلاش کرتے ہیں اور بسا اوقات بڑے ذرات بھی مل جاتے ہیں موسیقی